بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم خبر تھی آرثر جیل کے اندر سے وہ یہ خبر سامنے آئی تھی کہ آریان خان کی زندگی کو خطرہ ہے اور ان پر حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے قریبی دوست جو کہ ان کے ساتھ گرفتار ہوئے ہیں یعنی ارباز مرچنڈ ان پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا تھا اور اس کے بعد سے جیل حکام کو ہوش آیا اور انہوں نے آریان اور ارباز مرچنڈ کو ایک الگ سیل میں منتقل کر دیا ہے آج اس پر بات کریں گے کہ ان کو کہا منتقل کیا گیا ان کے سیل کے سامنے کتنے پولس سیل کاروں کو تائنات کیا گیا ہے اور کیا باتیں جیل حکام کی جانب سے ان سی بی کے لوگوں کو کہی گئی ہیں کہ آریان یہاں پر کہہ تھے تو کیا اس کی جان کو خطرہ ہے نہیں اس پر آج بات کریں گے دوسری اہم بات جو کہ میں بھی دیکھ رہا تھا بھارتی چینلز پر بھارتی چینل کی ویب سائٹس پر اکثر ڈیوز ایجنسیز پر بھارتی اور ایک دو آرٹیکلز میں پڑھ رہا تھا جو کہ میرے سامنے اس وقت موجود ہیں اس آرٹیکلز میں ڈیل کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ ڈیل کا لفظ استعمال شاروخ خان اور ان سی بی کے درمیان کہا جا رہا ہے اچھا یہ بات اس وقت تک سمجھ میں آتی تھی جب تک عدالت بیچ میں انوالو نہیں ہوتی یا ان سی بی تفتیش کرتی بات چیت ہوتی اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا اکثر آپ اگر میں اس کو بہت زیادہ آسان الفاظ میں کہوں کہ پولس کسی کو گرفتار کرتی ہے آپس سے معاملات تیہ ہو جاتے ہیں لیکن جب عدالت انوالو ہو جاتی ہے ریمانڈ لے لیا جاتا ہے تو کیا واقعی میں کچھ ڈیل کی بات ہو سکتی ہے اس کے بعد بھی ڈیل کا آپشن ہوتا ہے اور ڈیل ہوئی کیا ہے کیا ڈیل ہوئی ہے کیونکہ آریان کے پاس سے تو بکول ان سی بی کے کہ ڈرگز برامد ہوئی ہے لیکن آریان کے وکیل امیت دیسائی یہ بات بول رہا ہے کہ ان کے پاس سے ڈرگز برامد ہی نہیں ہوئی ان کے موقع کے پاس سے تو ان دونوں چیزوں پر آج بات کریں گے ویلوگ آج کا کافی امپورٹنٹ ہے آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور اس کو غور سے سننا ہے اور ان لوگوں سے میری درخواست ہے جن لوگوں نے مجھے بھی جوائن کیا ہے میرے چینل پر نہ ہے آپ سے گزارش اگر آپ نے میرا چینلنج سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزو اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جن آپ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے پہلے سور بات کرتے ہیں پھر میں ڈیل کی طرف آوں گا کہ ڈیل کس کی ہوئی ہے کس سے ہوئی ہے اور کیا ہونے جا رہی ہے اور ڈیل کی خبروں میں کتنی ستاکت ہے جن آپ آج جب دل کا آغاز ہوا تو ایک بہت ہی بڑی خبر آرثر جیل کے اندر سے نکل کر رہے جس کو کہا جا رہا تھا کہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن آج کل کے دور میں جب سوشل میڈیا اتنا سٹرونگ ہے نیوز نیٹورک اتنا سٹرونگ ہے اور لوگ ایک دوسرے پر جو خبریں پہنچانے کے جو میڈیمز ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو چکے ہیں کوئی خبر دبائی نہیں رکھی جا سکتی ہے اس طرح سے یہ خبر سامنے آئی جو خبر بیسیکلی سٹارٹ ہوئی تھی 956 اس کا قیدی نمبر ہے اور اس کے بعد اس کو ایک ایسی سیل میں رکھا گیا جیل کے اندر ایک ایسی سیل میں جہاں پر پانچ سو خطرناک قیدی بھی موجود ہیں یہ وہ قیدی ہوتے ہیں جو کہ مختلف جرائم کی سزا کاٹنے کے لئے وہاں پر آتے ہیں جن میں سے کوئی اقدام قتل کا مجرم ہوتا ہے کوئی قتل کا مجرم ہوتا ہے کوئی ریپ کا مجرم ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آدھی مجرم ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو بند کر دیا جاتا ہے جو کسی حاسے کے تحت کسی وجہ سے جیل میں آ چکے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے اور آریان کے معاملے میں بھی یہ دیکھنے میں آ رہا خیر جیل حکام کو اس وقت اس چیز کا خیال آیا جب آریان کے دوست ارباز مرچنٹ پر جیل کے اندر کچھ لوگوں کی جانب سے حملہ کیا گیا اور جناب جو خبر اندر سے نکل کر سامنے آ رہی وہ یہی ہے کہ ارباز مرچنٹ پر جب حملہ کیا گیا تو وہ آدھی مجرم تھے اور بہت ساری چیزوں کا تقاضہ کر رہے تھے میں اس کی ڈیٹیلز نہیں بتاؤں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے فیملی سے میرے ویلوگز دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ میرے ویلوگز دیکھتے ہیں خواتین لڑکیاں ویلوگز دیکھتے ہیں تو میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتاؤں گا لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی دی جس میں جیل حکام ملوث تھے لیکن اس کے بعد جب اس چیز کو پورا نہیں کیا جا سکا تو پھر ارباز مرچنٹ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا مینوائل اگلے دن جب یہ خبر بہار نکلی اور ارباز مرچنٹ کے جو وکیل ہیں انہوں نے عدالت میں کہا تھا کہ ان کے موقع پر اٹیک ہو چکا ہے ان پر حملہ ہو چکا ہے اور اسی بنا پر آریان خان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے خیر پھر جیل حکام کو خیال آیا ان کو یہ لگا کہ نہیں بھائی یہ وی وی آئی پیز ہیں ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو سکتا جو آپ عام عہدیوں کے ساتھ کرتے ہیں یا عام قیدیوں کے ساتھ جو بھی سلوک آپ کرنا چاہتے ہیں اب آریان خان یا ارباز مرچنٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو پھر انہوں نے ان کو نکالا ہے اور ایک الگ سیل میں منتقل کیا ہے جہاں پر ارباز مرچنٹ اور آریان خان کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے لیکن یہاں بھی انہوں نے بس نہیں کیا انہوں نے وہاں پر اس کے سامنے سیکیورٹی گارڈز کھڑے کر دی ہیں چار سیکیورٹی گارڈز بتایا جا رہے ہیں جو کہ مستقل ہر وقت آریان کی گیٹ کے باہر موجود رہیں گے جو ان کا سیل ہوتا ہے اس کے جو درواز ہے اس کے باہر موجود رہیں گے اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آریان یا پھر دوبارہ سیرباز مرچنٹ پر کوئی حملہ ہو سکتا ہے تو یہ خبر جو آج تھی وہ کافی زیادہ گرم تھی اور سیکیورٹی کافی بڑھا دی گئی ہے جس سیل میں آریان کو منتقل کیا اب دوسری بات پر آتے ہیں ڈیل کی خبر جو میرے پاس خبریں ہیں سامنے جناب اس خبروں کے مطابق بھائی ڈیل ہو گئی ہے اب ڈیل کیا ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے کس چی ہوئی ہے کیسے ہو سکتی ہے جناب بھارتی میڈیا کچھ چیزوں کو انتہائی غلط رنگ دیتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست ہیں کچھ محبت کرنے والے کچھ چاہنے والے وہاں پر ہیں اور وہ ان سے جب چیزوں کو کنفرم کیا جاتا ہے تو پھر وہ ساری ڈیٹیلز بتاتے ہیں جناب ہوا یہ کہ دورنگ انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن کے دوران جب تک جیل منتقل آریان کو نہیں کیا گیا تھا اس بات کو غور سے سنی گا آٹھ تارک کو زمانت مسترد ہونے کے بعد آریان کو جیل منتقل کیا گیا اس سے پہلے تک چھے دن تک آریان انسی بی کی کسٹڈی میں تھے نارکو ٹکس کنٹرول بیورے کی کسٹڈی میں موجود تھے اور وہاں پر ان سے تفتیش کا عمل جاری تھا ان سے تفتیش کی جا رہی تھی مین وائل جب آریان نے شروع میں انویسٹیگیشن میں ساتھ نہیں دیا تھا اس کے بعد کہا ہی جا رہا ہے ان پر حلقہ تشدد بھی کیا گیا ان کو منٹری ٹورچر بھی کیا گیا اور ساری چیزیں اس لئے تھی تاکہ وہ بولیں جب وہ آسابی طور پر مکمل طور پر ٹوٹ گیا تو انہوں نے انسی بی ممبئی ونگ کے سربراہ سے وعدہ کیا سمیر وینکڈے ان کا نام ہے کہ میں ایک اچھا انسان بن کے دکھاؤں گا اس بیان کو جو بیان آریان کا ہے اس کو ڈیل کا نام دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انسی بی حکام کی جانب سے شارو خان کو یہ تسلی کرا دی گئی ہے کہ بھئی آریان سے ڈیل ہو گئی ہے بات ہو گئی اس کے بعد سارے معاملات بہتر ہو گئیں ایسا نہیں ہے آریان نے اس دوران کچھ خبریں ایسی ہیں کہ یہ کہا تھا کہ میں ایک ایسا انسان بن کے دکھاؤں گا جس پر آپ کو بھی فخر ہوگا آپ کو بھی گرو ہوگا یہ انہوں نے سمیر وینکڈے کو بولا تھا آریان نے کہا اور کہا تھا کہ میں ابھی تک وہ زندگی نہیں گزارا جو ایک عام انسان ایک اچھے انسان کو گزارنی چاہیے جس کے بارے میں آپ فخر کر سکے لیکن اب جب میں جیل سے باہر آؤں گا اگر میری زمانت مسترد نہیں ہوتی منظور ہو جاتی ہے تو میں ایک ایسا انسان بن کے دکھاؤں گا میں سوشل ورک بہت زیادہ کروں گا میں ڈرگ سے دور ہوں گا میں بری صحبتوں سے دور ہوں گا اور تمام جو وعدے انسان کرتا ہے اچھے انسان بننے کے لئے وہ تمام وعدے آریان کی جانب سے کیے گیا اور یہ وعدے کس کے ساتھ کیے گئے سمیر وینکڈے جو کہ ممبئی ونگ کے سربراہ ہیں انسی بی کے اور انہوں نے ہی آریان کو گرفتار کیا تھا ان کے حوالے سے یہ خبر بھی تھی کہ جب شاروخان نے ان کو کال کی تھی اور کہا تھا کہ میرے بچے کا خیال رکھی گا تو انہوں نے آریان کو تھپڑ مارا تھا اور اس وقت شاروخان صاحب فون پر تھے شاروخان صاحب چلائے تھے کہ آپ ہی کیا کر رہے ہیں آپ کو کس نے حق دیا ہے تو سمیر وینکڈے نے آگے سے بولا تھا کہ یہ تھپڑ اگر آپ نے مارا ہوتا تو مجھے آج یہ تھپڑ مارنے کی نوبت نہیں آتی اور آریان اس وقت انسی بی کی کسٹڈی میں نہیں ہوتا اس دوران یہ تمام ساری باتیں ہوئیں ہیں جس کو انڈین مل دیا اب ڈیل کے طور پر پیش کر رہا ہے اب آپ اس کا فیصلہ کیجئے کہ یہ ڈیل ہے یا رسمی گفتگو ہے رسمی باتچیت ہے رسمی ساری چیزوں ہوئی ہیں اور ان چیزوں کی کیا حیثیت رہتی ہے یا ان چیزوں پر بھروسہ کر کے کسی کی بیل ہو سکتی ہے یا آگے کے معاملات تیگ کیے جا سکتے ہیں جناب کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے جازت جانے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ آپ کا حمی ناصر اللہ حافظ